آج کا موضوع ہے پسندیدہ عمل اس موضوع پر قاری رضا الرحمن بیان فرما رہے ہیں روزہ صدقہ حج اور خلق اللہ کے خدمت اور اسی طریقے سے دیگر اعمال صالحہ وغیرہ میں یہ بات مشترک ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اور اعمال اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں ان سب کی الگ الگ کچھ تاثیرات اور خصوصیات بھی ہیں جن میں یہ ایک دوسرے سے ممتاز اور منفرد ہیں ان انفرادی اور انتیازی خصوصیات کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے مثلا نفس کو مغلوم اور مقہور کرنے اور اس کی خواہشوں کو دبانے کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس صفت میں کوئی دوسرا عمل روزے کے مثل نہیں ہے پس حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں روزے کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے کہ اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے روایت میں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کسی عمل کا حکم فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے سامعین مکرم حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعام رکھے ہیں یہ روزہ در حقیقت وہ عمل ہے جس میں اخلاص کی کیفیت مہت زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ روزہ وہ عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے اور اس عبادت میں کوئی ریاکاری نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور خوشدلی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین